اسلام علیکم اسلام علیکم نمستے سریعہ کال میں ہوں سنام جد ایک اور نئے اپیسوڈ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی ہوں ناظرین افسر ہم نے اپنے پروگرامز میں پاکستان کے بچوں سے پاکستان کی یوٹ سے یہ پوچھا ہے کہ وہ انڈیا کے بارے میں کیا سوچتے ہیں انہیں انڈیا کے بارے میں کیا پڑھایا جاتا ہے کیا سکھایا جاتا ہے آج انڈیا سے ایک بڑے ہی پیارے سے سٹوڈنٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں بڑا مزے کا نام ہے مجھے بڑا اچھا لگا ان کا نام سن کر میں نے یہ نام آج تک جو ہے انڈیاں موویز میں سنائے میں نے کبھی میرے پروگرامز دیکھے ہوں گے ہم نے پروگرامز میں اکثر پاکستان کی یوٹ سے پاکستان کے بچوں سے پوچھا کہ جب وہ انڈیا کا نام سنتے ہیں تو پہلی چیز ان کے دماغ میں کیا آتی ہے یہی سوال میں آپ سے کرنا چاہوں گی کہ جب آپ پاکستان کا نام سنتے ہیں تو پہلی چیز آپ کے دماغ میں کیا آتی ہے دیکھئے میرے دماغ میں پاکستان کا نام سنتے ہی کچھ نہیں آتا ہے کیونکہ ہمارے پاس پاکستان سے لے کے بڑے بڑے اور دیش ہے جن سے ہمیں کمپیٹیشن کرنا ہے جیسے کی چائنہ امریکہ تو پاکستان کو ہم اتنا وہ ایکسس نہیں کرتے جتا ہم چائنہ رشیا اور امریکہ کو کرتے ہیں کیونکہ ہمیں کچھ سوچ ہے بڑی اچھی اپروچ ہے ڈیفینیٹ ہی ہمیں ان کنٹریز کے بارے میں ہی سوچنا چاہیے جو ڈیویلپنگ کرتی ہیں یا ڈیویلپ ہو چکی ہیں اور انڈیا آج تک کبھی بھی پاکستان کے بارے میں نہیں سوچتا میں نے جب یہ کمیونٹی میں ڈالا کہ پاکستان کے بارے میں انڈیا کے عوام کیا سوچتی ہے تو تب بھی موسٹ لوگوں نے ایک کومنٹ کیے کہ ہمارے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے کہ ہم انڈیا کے بارے میں سوچیں ہمیں اور بہت کچھ جو ہے وہ سوچنا ہوتا ہے جو بہت امپورٹنٹ ہے اس سے اچھا بیٹا مجھے یہ بتائیں کہ اگر ہم بات کریں پاکستان کی تو پاکستان کے بچوں کو تو پاکستان کی بکس میں یہ پڑھایا جاتا ہے یہ سکھایا جاتا ہے کہ انڈیا ہمارا دشمن ملک ہے ہم نے انڈیا سے اس سن میں یہ جنگ کی اس سن میں وہ جنگ کی تو آپ کو آپ کی بکس میں آپ کی سکولز میں کیا پڑھایا جاتا ہے about پاکستان کیونکہ آپ ایک آرمی پبلک سکولے پڑھتے ہیں تو ڈیفنیٹی ہم تو ہمیشہ پاکستان اور انڈیا کی آرمی کا موازنہ کرتے رہتے ہیں تو اب مجھے بتائیں کہ آپ کے سکولز میں کیا سکھایا جاتا ہے دیکھئے جتا ایکسپلیسٹ پاکستان کی سکولز میں انڈیا کے بارے میں سکھایا جاتا ہے اتا ایکسپلیسٹ کنٹینٹ جو ہے وہ انڈیا کے سکولز میں نہیں ہے اچھا ایسے کی میں لبرل آرٹس کا سٹوڈنٹ ہوں تو میرے پاس ایک بک ہے پولیٹیکل سائنس کی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے تو اس میں فیکٹس اور فیکٹس اور ان پہ بات کی گئی ہے فیکٹس جو انفرمیشن ہوتی ہے اس پہ تو میں آپ کو ایک دکھاتا ہوں دیکھیں میرا پہلا چپٹر ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اچھا تو اس میں دیکھئے میں آپ کو ایک سورس بیس پیس دکھاتا ہوں یہ یہ پاکستان کا نیوز چینل ہے ڈاؤن 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 بک کا نام ہے پولیٹیکس پولیٹیکس ان انڈیا آفٹر انڈیپینڈنٹ ٹھیک ہے اچھا مجھے تھوڑا سا بتائیں گے پڑھ کے سنائیں گے کہ اس میں جو آپ نے ابھی دکھایا اس میں کیا لکھا ہویا ہے اس میں محمد علی جنہ کی جو انڈیپینڈنٹ سپیچ تھی اس کے بارے میں بتایا گیا ہے تو محمد علی جنہ شروع کرتے ہیں اپنی سپیچ می زندگی سے پڑھ دیں گیا اس میں رکھٹ علی جو مسلم organised Kalau نے دا زیگنیادست سے پڑھا آپ کچھ ممک گنگ esc alkal Wenn ح shitb Felipe کیا آخر میں ہے آٹان پڑھا آپ کو plast Expandاس میرے چینی ڈاؤن اور ہمارے آپ کے س چینچی ڈاؤن ویش تشکم ویش کات راپا اور ہهم یانتظر ڈاؤن لاشتر ِiers شروع کردے گز You are free to go to your mosques, gurudwaras and churches in this state of Pakistan. You may belong to any religion. بلکل یہ وہی سپیچ ہے جو کاجازم محمد علی جناہ نے کی تھی. اس میں کوئی ردو بدل نہیں کی گئی. لیکن مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑھ رہا ہے کہ پاکستان میں جہاں متعلیہ پاکستان بچوں کو پڑھاتے ہیں اس میں حقیقت سے ہٹ کر بلکل برق چیزیں پڑھائی جاتی ہیں اچھا آپ کو پاکستان کے بارے میں کیا پڑھایا گیا کیا سکھایا گیا میں آپ کو وہ دکھاتا ہوں جو اپنی وارس ہوئی ہے پاکستان اور انڈیا کے بیچ میں اس کے بارے میں کیا بتایا گیا ہے دیکھیں یہ ایک چپٹر ہے چپٹر پور انڈیا ایکسٹرنل ریلیشن ٹھیک تو اس میں لیکھیں ہمیں بتایا گیا ہے wars and peace with پاکستان زبردست تو اس میں انڈیا اور پاکستان کی چاروں wars کے بارے میں بتایا گیا ہے لیکن اس میں positive side بھی دکھائی گئی ہے کہ جو دونوں گورنمنٹ تھی بوت گورنمنٹ ورک تگیدہ ٹو ریسٹور ڈا ریلیشن بیٹوین سٹیٹس اور یہ دیکھیں یہ بانگلہ دیش وار یہ تو آپ نے خان سر کے ویڈیوز دیکھیں ہوں گے جی میں نے دیکھیں مجھے یہ سن کر یہ جان کر بڑا اچھا لگ رہا ہے کہ آپ کو ہر طرح کی سچائی بتائی جا رہی ہے اور سکھائی جا رہی ہے اچھا مجھے یہ بتائیں personally آپ پاکستان کو کتنا پسند کرتے ہیں اور کتنا dislike کرتے ہیں personally پسند اور dislike کا تو بات نہیں ہے وہ ہمارا پڑوسی ہے پڑوسی کبھی change نہیں ہو سکتا پسند اور dislike کا تو کوئی سوال نہیں ہے لیکن یہ جو آپ کی حرکتیں ہیں یہ کبھی کبھی چک جاتی ہے بلواما مومبئی اٹیک باقی ویسے سہی ہے اچھا اگر ہم بات کریں پاکستان کے حوالے سے تو آپ کو کیا لگتا ہے پاکستان کا education کا نظام کیسے ہے دیکھیں education system تو جو دونوں countries کا ہے وہ lord mccallage جو تھے ان دونوں اس سے derived ہوا ہے تو education system دونوں میں اتنا فرق نہیں ہے تو فرق کس چیز کا ہے فرق ہے جو source based information ہوتی ہے جو teaching style ہوتا ہے جو teachers کا recruitment ہوتا ہے اس چیز میں فرق آ جاتا ہے اور جو mentality ہے جیسے آپ کے جو education system ہے اس میں explicit content جو ہے وہ بہت زیادہ ماترہ میں ہمارے میں یہاں science اور tech کو زیادہ مہتوا دیا گیا ہے باقی جو system ہے وہ lord mccallage والا ہی چل رہے ہیں دونوں دیشوں میں اور آپ کے schoolوں میں آپ کے universities میں میرا خیال ہے practical work پر زیادہ فوکس کیا جاتا ہے جبکہ پاکستان میں رٹا بے system ہے ابھی میں دیکھ رہی ہوں ماشاءاللہ سے آپ 12 standard کے سوڈنٹ ہیں اور آپ انگلیش میں political science پرد ہیں جبکہ یہاں میں اپنی بات کروں تو میں نے بے کیا اس کے بعد میں نے msc mass communication میں کی تو میں بے تک جو جتنے بھی books ہی وہ اردو میں پڑتی تھی اور انگلیش میں وہ books نہیں تھی یہاں پہ مطلب ہندی اردو اور انگلیش اور ریجنل انگلیش سب میں ہیں لیکن جو cbsc جو main جو board ہے ہمارا وہ انگلیش میں ہی provide کرتا ہے لیکن اب جو ہمارے سرکار میں کیا ہے کہ جو ہمارے سرکاری schools ہیں ان میں بھی جو ہے اردو میڈیم کو ختم کر کے انگلیش میڈیم لائے جائے تو بچوں کے لیے definitely بہت زیادہ اردو میڈیم سے انگلیش میڈیم میں shift ہونا بچوں کے لیے بھی کافی مشکل ہے تو وہاں پہ کوئی concept ہے اردو یا ہندی میڈیم کا مطلب اس طرح کی کٹیگری کیسے مطلب مطلب آپ کے پاس option ہوتی ہے کہ آپ ہندی میں اپنا class continue کرنا چاہتے ہیں یا پھر انگلیش میں یا focus سارا انگلیش پر ہی ہوتا ہے نہیں focus سارا انگلیش میں ہوتا ہے ویسے جو literature جو part ہوتا ہے اس میں ہمیں option دیا جاتا ہے انگلیش لیں گے Sanskrit لیں گے Hindi لیں گے Tamil لیں گے جو literature part ہے اس میں ہمیں option دیا جاتا ہے جو main subject ہے اچھا ان ایک چیز جو بہت زیادہ دیکھی گئی ہے وہ یہ کہ انڈیا میں IT اور science education پر بہت زیادہ focus کیا جاتا ہے اس کے پیچھے کیا reason ہے اس کے پیچھے reason ہے جو چائنا سے ہماری بڑھتی rivalry ہے تو یہ جو present government ہے چائنا سے compete کرنا چاہتی ہے اور یہ تب ہی ہو سکتا ہے جب ہم ہمارے science اور tech field کو boost کریں تو اس کے لئے ہمیں ground level سے ہی کام کرنا پڑے گا اور وہی ہو رہا ہے اچھا مجھے یہ سوچ کر بڑی حیرانی ہو رہی ہے مجھے بڑا شوق لگ رہے مجھے یہ کہیں نہیں آرہا کہ میں 12 standard کے بچے سے ہی بات کر رہی ہوں ہم ماشاءاللہ جتنی سمجھدار باتیں کر رہے ہیں جس طرح آپ history کو brief کر رہے ہیں seriously I am shocked کہ جب میں 12 standard میں تھی تو شاید مجھے یہ باتیں پتا بھی نہیں تھی جو آپ بتا رہے ہیں میں میں وہ youtube پہ world affair پرشاندھون سرے انہیں follow کرتا ہوں اور خان سر تو ایسے کچھ گیان آ جاتا ہے اچھا اگر ہم comparison کریں انڈیا اور پاکستان کے education system کا تو آپ major فرق کیا دیکھتے ہیں دونوں کے education system میں فرق اس چیز سے کون سے فیلڈ میں فرق education education system education system of course انڈیا کا زیادہ بہتر ہے پاکستان سے یہ بات تو مجھے پتا ہے انڈیا کا education system پاکستان سے بہتر ہے میں فرق کی بات کر رہی ہوں کہ بڑا jump کیا ہے فرق کیا ہے difference کیا ہے دونوں میں کیا بجائے کہ انڈیا کا education system اتنا بہتر ہے پاکستان کا اتنا بہتر ہے فرق science tank science اور tech کا ہے جو ہمارے انڈیا میں بوشت ہو رہا ہے لیکن آپ کے پاکستان میں ابھی بھی وہ rudimentary جو system چلا رہا ہے وہی ابھی تک چل رہے ہیں جو rudimentary sense ہے جو humor ہے آپ کے textbooks میں اور teaching style میں وہ آپ کے جو youth ہے اس کو آگے نہیں بڑھنے دے رہا بس یہ conflicts میں فسائے رکھ رہا ہے جبکہ ہمارا opportunities دیتا ہے jobs دیتا ہے اور آگے بڑھنے کے لیے ways دیتا ہے مرد آپ کے تحت یا family کے سپورٹ کے ساتھ گورنمنٹ کے طرف سے اتران سے سپورٹ نہیں کیا جاتا اچھا مجھے بتائیں کہ جب آپ دیکھتے ہیں سنتے ہیں کہ انڈیا کے جو بچے ہیں وہ بہت زیادہ نفرت کرتے ہیں انڈیا سے انڈیا سے اور انڈیا کے بات میں بہت نیگیٹیو باتیں کرتے ہیں دونوں دیشوں کے جو جو انڈیپینڈنس سے پہلے بھی جو ریلیشن تھے جیسے کی محمد علی جنہ اور وہ بریٹش لورڈ ماؤن بیٹن ان کے بیچ میں کیا ماؤن انڈیپینڈنس کے بات ہمارے بیچ میں کیا ہوا اس کا کوئی نوالیج نہیں تو جو بھی بولتے وہ بس ریلیجیس مائنڈ سیٹ سیٹ بولتے کیونکہ انہیں یہ کچھ بتایا ہی نہیں گیا کچھ سکھایا ہی نہیں گیا اور پاکستان میں اگر ہم بات تو مذہب پر زیادہ فوکس کیا جاتا ہے اچھا آپ مجھے دکھائیں گے کہ آپ کو ٹویلز سٹینڈڈ میں کون کون سی بک پڑھائی جا رہے ہیں کون کون سی سبجیکٹ آپ پڑھ رہے ہیں اب تو میرے پاس 11 11 کلاس میں میں لبرال آرٹس اور اپلائیڈ میں سبجیکٹ لیا تھا ویسے تو میں آپ کو اپنی بکس دکھاتا ہوں کوئی مسلا نہیں take your time جی نازین آپ دیکھ رہے ہیں اس دل ہمارے ساتھ تاج پرتاب سنگ رہ موجود ہیں جو K-12 سٹینڈڈ کے سوڈنٹ ہیں اور بڑی اچھے اچھی بات رہے ہیں آج ہم ان سے بات کر رہے ہیں کہ انڈیا کے بچوں کو پاکستان کے بارے میں کیا بڑھایا جاتا ہے کیا سکھ جاتا ہے ام ریلی شوق کہ پاکستان سے کوئی تاریخ واسطہ نہیں کیونکہ ہمارے پاک جاننے کے لیے پڑھنے کے لیے سمجھنے کے لیے بہت ساری امپورٹن چیز ہیں پاکستان کیا سوچتا ہے پاکستان کیا سمجھتا ہے یا ہمارے بارے میں کیا رائے رکھتے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑھتا اب میں اسے بات کر رہی ہوں اپنے بکس لینے کے لیے گئے ہمیں پتہ چلے گا کہ انہیں 12 سٹینڈر میں کون کون سبجیک پڑھائے جا رہے ہیں پاکستان کے 12 سٹینڈر میں کیا پڑھائے جا رہے ہیں اور انڈیا میں 12 سٹینڈر کے بچے کو کیا سبجیک پڑھائے جا رہے ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں یہ میری میری بک ہے دیکھ سکتے ہیں یہ سب آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بھی سب انگلیش میں ہے زبردست اور یہ میری اکانومکس کی ہے یہ بھی سب انگلیش میں دیکھ سکتے ہیں آپ شروع سے انگلیش میڈیا میں پڑھ رہے ہیں میں شروع سے آرمی پبلک سکول میں پڑھ رہا ہوں پہلے میں آرمی پبلک سکول پونے پھر آرمی پبلک سکول چین نائی آرمی پبلک سکول دانپور پٹنا اور ابھی آرمی پبلک سکول جاپور چاہیے کیوں بہتری کہ ہم تو اخند بھارت بنائیں گے تو بہتری اپنے آپ آ جائے گی اخند بھارت اس کے بارے بتائیے گا یہ لفظ بہت زیادہ سننے میں آیا ہے اخند بھارت سے کیا مراد ہے یہ اخند بھارت یہ پرانی جو انڈیان جو سب کونٹیننٹ تھا اس کو کمبائن کر کے جو ایک بگر نیشن کا آئیڈیا ہے اسے اخند بھارت کہتے ہیں جس میں افغانستان سے لے افغانستان سے لے مینمار تک زیستے بھی بھارت بنانا چاہ رہے ہیں ہاں اس میں ٹائم لگے گا لیکن بن جائے گا اچھا بڑی امید آپ کو کیسا بیٹھتا ہے مجھے بتائیں کہ آپ لگتا ہے کہ انڈیا اور پاکستان کے درمیان تعلقات بہتر ہونے چاہیے ہاں جب تک یہ نہیں ہوتا تب تک تعلقات بہتر ہونے چاہیے کیونکہ جو ٹریڈ ہے جو ایک ایک آنمی ہے جو پورن جو لوگوں کا مویمینٹ ہے وہ increase ہوگا جس دونوں دیشوں کی جو population ہوتی اسے فائدہ ہوگا اور اس میں میرا شعال ہے زیادہ فائدہ تو پاکستان کا ہی ہے جی اور جو ہمارا جو لوگ انڈ پہ اس وقت آپ کو دیکھیں آپ انہیں کیا پیغام دینا چاہیں گے انڈیا اور پاکستان دونوں سائٹ سے دونوں سائٹ سے وائی پیس جو ہمارے جیشنکر جی نے کہا تھا پیس ڈائیلوگ اور ڈیپلومیسی تیج پرتاب سنگرہ بہت شکریہ کہ آپ دونوں وقت ہمارے لئے نکالا اور وہ لوگ جو آپ کو دیکھ رہے ہیں امید ہے آپ کی سوچ کو سلام پیش کریں گے کہ انڈیا بچوں کو کتنی پولیٹیو چیزیں بتائی جا رہی ہیں اور وہ لوگ انڈ پہ جو ہمارے اس پروگرام میں پارٹیس کرنا چاہتے ہیں کمیونٹی میں ہم نے نمبر بھی شیئر کیا ہو ہے اور آپ اس کے ساتھ ہمیں انسٹرگرام پر میسیج بھی کر سکتے ہیں اپنا شہر ویڈیو کروا سکتے ہیں اپنی انڈسٹری ہمیں دکھا سکتے ہیں اور کوئی بھی آپ سے آپ کی سی ریلیٹی چیز ہمارے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں کسی کے ساتھ ہمیں اجازت دیجئے اللہ حافظ بڑے بڑے بزرگ لوگ ہوتے ہیں انہوں نے اچھا کیا اچھے ادارے اچھے اچھے ادارے اچھے 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 سکول میں پڑھ دائیں تو آرہ اچھے ہٹ جانے دوسرے سکول میں پڑھتے ہیں وہ بھی کافی لائے ہمارے اس کے اندر ہمارے جس پر دیکھتے ہم نے بڑے کنٹری کے ساتھ مقابلہ کرنا چینہ امریکا رسول اس میں کوئی شک کرنے والی بات ہم بھی بڑے کنٹری کے ساتھ مقابلہ کرنا بیچھے رہ جائیں گے ہم خود کو اس لحاظ ستیار نہیں کریں گے بیچھے رہ جائیں گے ہم کاملہ کر سکتے ہم کاملہ ترقی کیوں کر رہے کم بی کم بی بی تکنال جی میں آکے جا رہے ہم بھی اس مد میں آکے جا رہے وہ بات کوئی نہیں ہے تو یہ ہے نا ہم اپنا سلیبس چین کریں سلیبس تو ہو نا سلیبس بھی چھیک ہے وہ بہو بہو ان کے موں سے نکلے وہ ہی پڑھا جا رہے اور بھائی صاحب ہر ایک بک میں ہی ہتا کہ اسلام یا تک میں بھی پڑھا جاتا ہے ہندو نے دھوکھا دیا وہ بکار قوم تھے وہ لرچی قوم تھے بلکل بھائی پڑھا راج بھی نساط میں شامل ہے مکرمی سکتے اس مجھے کی بات ہے کہ ریفرنس دے رکھی تھی وہ ڈال نیوز کی ریفرنس دے رکھی بھائی صاحب کیا بات ہے ایڈیوکیشن تو بھائی انڈیا کی ہے ایتھینٹک چیز ایتھینٹک چیز بتا جب ایسی کا پہلا چپٹر ہے جس میں انہوں نے محمد سپیچ لگی ہوئی ہے کیا بات بھائی حقیقت بھائی سپیچ کوئی آج اثر انداز نہیں انہوں نے بھائی آزاد ہو انہیں اس کی تو آڈیو ویڈیو بھی ہے نا دیکھ ہمارے سنی ہے لیکن بھائی صاحب اس پر امد رامد تو نہیں نا ہوا وہ دیکھو بھائی اس کے جلد وفاق وہ ہی پاکستان بنید ہو ایسی پانچ بھی تا اس بھائی نہیں تی بس کنٹری بنا لیا اس کے آگے کیا کرنا ہے وہ اکس لانے بھائی پہ شروع ہو گیا آگے مانے شروع کر دیا تا بھائی جی اید دوسرے کنٹری کے طرف بھائی 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 ایسا پاکستان لے ستی بھی آج بھی ایڈ لے رہے ہیں بھائی بھائی کچھ مقصد کے لیے لے رہی ہے یہ نہیں بھی کرپشن کرنے کے لیے بڑے بڑے جو اپنے چولے چلا رہے ہیں بھائی تھا وہ ایڈ لے کے اس کو اپنی آرمی دینا شروع ہو گئے اپنی ارخان دینا شروع یہ تو میں گوھر رہا ہوں لیکن ساری یہ یہ لیکن اس اگی لیڈر تھا ان کی وفات ہو گئی اور ان کے پاس بھائی اس وقت میں بھی ہزار لیڈر تھے ایک سے ایک پڑھ کر لیڈر تھا اور ان کی زندہ بھائی صاحب اپنا وطن سے محبت کرنے والے تھے ہمارے آج بھائی اور جگیرہ جدادہ سے پیار کرنے والے بھائی صاحب یہ لڑکے کی بات کرو بھائی کیا بات کمال 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 اور ان کے پتہ کیا رہے تھے کہتے ہم اپنی ایجوکیشن کو اور اپنے جو ٹکنالوجی کو اس لیے پرموٹ کر رہے کیونکہ ہمارا مقابلہ ہے چینہ سے کمال 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 مقابلہ ہے اس کو ہرانے کے لیے خود سے پریکٹس کر رہے ہیں خود بہتر کر رہے خود ڈانٹ بیٹھ کے نکال رہے ہے ایسی بات ایسا بیجو گے جتنے آج گھر بیٹھے ہوں صحیح بات ہے جو پاکست کو ٹھوکے جانے تو ٹھوک رہے ہیں وہ کہتا نا آستین کا ساتھ کرابی امریکہ آستین ساتھ کرابی اپنی غلطی کے او دوسرا پر رکھ یہ بلکل کرپشن شارٹ کرٹ جو ہمیشہ نقصان دے اکثر شارٹ کرٹ میں فیدہ ہوتا ہے غتی تا پر لیکن بہت میں نقصان ہوتا 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 سوچ کیا سے بدلے جب بیجو کشن اچھی آئے گی تیچر اچھی آئیں گے ادارے اچھی آئیں گے ہمارا سلیبس ہی رہتا کہ سلیبس سلیبس دے رہا میں کہا یا اردو میڈیو نہیں آئے پولا گورنمنٹ آئے انگلیس میڈیو مجھے پتا چلا کہ گورنمنٹ نے پلائی کیا انگلیس میڈیو لے سلیبس سلیبس ٹیچر گورنمنٹ کے وہ اردو میڈیو کئی سلیبس مطلب بہت پڑھ آئے اور میں کہ میں پولا پہلے چلو میں یہ بہت چلو نہ ان سے اچھا ایسا انگلیس بنڑ کے کئی سلیبس بہت انگلیس بڑی مشکل ہے یہ بہت سوچ پریمری سلیبس پرش پریمری سے پیچھ چکین مانے ہم نے جب انگلیس دکھنا تکھی چھوٹی جماعت میں تھے اور مجھے یاد ہے کہتے تھے ملامہ علی انگلیش ہو وہ لکھنی ہی نہیں آتی تھی شروعات میں فیسے بڑا مشکل سے ہاتھ ٹکایا اس پہ وہ لکھنے کے لئے بڑی اے بیسی تو وہ چلو پہلی کلاس میں شروع ہوں گئتے لیکن جو چھوٹی اے بیسی بھی وہ بہن لکھنی بھی نہیں آتی تھی اور وہ اس کا ایک اور بھی چیز تھی کہ وہ لائنوں کے حساب تھی چھوٹی کلاس میں تو ایسا ہی ہوتا ہے کہ اے اتنی لائن پر لکھنا ہے اے بی اتنی لائن پر لکھنا ہے تو وہ لائنیں بھی یاد نہیں رہتی تھی تو یہ فرق تھا بھئی لیکن اب جو بیسیق سے وہ انگلیش تریکھیں گے لیکن ایک دو تین سال میں ہم نے کہاں لکھنے کی چاہتھ ہی ہم بہتر ہوتے بھائی صاحب تیچر اچھا تھا ہم نے ایسی بات ہے حالانکہ ہمیں مشکل دشواری پیش آتی تھی کہ پہلی مرکوں نے دیکھا یہ کیا چیز ہے ہمارے سامنے چھٹی سے آٹھ میں تک ہماری انگلیش کافی اپروو ہو گئی تھی کیونکہ ہم نے تیچر اچھے تھے انہوں نے محنت بڑی کروایا اور بھائی اب جو بچپن سے انگلیش میں لگ گئے تو ان کے لئے کوئی بڑی بات نہیں ہے ممول ہو گیا ہمارا پھر انگلیش کے بغیر آپ نا اندے لولے بھیکار بھائی انگلیش میں آ رہی ہے ڈاکٹر انگلیش میں آ رہی ہے مہت انگلیش میں آ رہی ہے پھولی دنیا کا سسٹم انگلیش پر چل رہا ہے تو یہ انگلیش تو بھائی جادمی ہے یہ پاکستانی اسٹوٹر اب تو بھائی کافی اچھے ہیں انگلیش ہے لیکن انہوں نے صاحب سے پریافٹس نہیں کرواتے بولنے کی پڑھ نہیں آتی ہے لکھ نہیں آتی ہے بھی ہمیں دیکھتے میں نے وہ بھیکاری انگلیش ہو رہتے ہیں اب کمال اور بھائی اچھے ہیں بھائی اچھے انگلیش اülس ihre UE تو بھائی ساب ہمیں اپنی چل رہتے ہیں اب ہم بھائی ساب subdہ اسے چولتے چولنے کی ب واعترد ہوں بھائی ساب بھائی سابس بتائے و آجوں سوچو کیا بہت ہے تو وہ بہت ہے وہ خود سے دور رکھ کے قربانیہ دے کے اتنا قابل بنایا ہے وہ کی ناٹی داپی جائے وہ بھی کتنی ایڈوکیٹڈ ہوتی ہے چار کو سکول کو دلیے بہت ہے بھائی بتایا تو ہے کہ وہ میرا ایک دوست ہے ان کے جو داپدی تھی وہ کہہ رہی تھی کہ اپنے ان کے بچے دے انہوں نے اپنی جو دیورات تھے وہ گرگیرہ کے سکول کی فیچ دے کہ ان کو پڑھایا اس دور میں آج ہمارے ہاں کوئی میں کہتا ہوں آج کے دور میں بھی کوئی ماں باپ ایسا نہیں ہے کہ جو اپنی کوئی نا چیز کیمتی چیز اس کو داؤ پہ لگا کے اپنے بچے کو پڑھا لے انہوں نے کہا رہا ہے کہ چلے فیکٹری بھکنے میں جا کے کام کر لے لیکن آج دارک بھائی سو سے لگے آج بھی دکھا دے کوئی بچہ کوئی ماں باپ ایسا نہیں ہے کوئی کربی رکھے اپنے کہ یہاں کربی نہیں ہے لیکن آج بھی دیکھ لو ہر بات ان کی کوشش یہ ہے کہ بچے سکولوں میں پڑھائیں لیکن پڑھا بھی نہیں ہے لیکن اوہل کی دور ہے جو اینا جو اینا گورپیٹ سکول کے اندرے جتنے بیسا رکشوں کے رکشے بھائی کر پرائیوٹ سکولوں کے اندر انگلیس میڈیو میں جاتے ہیں اور ان کی ٹویچ نے لگ سیں خرچے لگ سیں لیکن سکول میں رہتے ہیں لیکن ہمارا وہ پاپسی رہے ہیں لیکن ہمارا وہ پاپسی رہے ہیں لیکن ہمارا وہ پاپسی رہے ہیں اور سب میں ستیاناز تو ممبیل نے کر دیا ہے ہماری ستیاناز ہو گیا اور یہ دیکھ لو بچہ ممبیل سے دیکھ رہا ہے کانتھر کی ویڈیو سے یہ پرشان ہے ایسے ٹیچر بھی توانا یہاں بھی تب فرق پڑتا ہے تو بڑا چلکہ دیکھیں کہ بھائی صاحب اور جو وہ صحیح ہسٹری ہے وہ وہ میں پڑھائی جاتی ہے میں لیکن ایک ویڈیو دیکھنا تو اس میں یہ کہتا ہے کہ یہ کی کچھ کتابوں میں جو ہسٹری جو ہے نا وہ چاپ لوسی کے لیے مطلب اس میں کئی کھامیاں بھی ہیں جو اسی نا پاسٹیوٹی دکھائیں کہ نیگٹیو چیزیں وہ سائر پر کر دیں ہمارے ہاں بھی ایسی نا پاسٹیوٹی دکھائیں گی اور نیگٹیوٹی بل کو لیس اپڑ کر دیئے تو یہ چیزیں ہیں جو انہوں نے کانڈ کیا وہ سبی کے سامنے آج کارنا ہو سہی بھائی تو ٹھیک ہے بھئی بڑا چلک دیکھیں اور مزہ ہے بھئی اس بچے کو سن کے تو ٹھیک ہے بھئی مدنی ملی کے ساتھ تب تک لیجازت دیں اللہ حمد